اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آئی ہوب کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور خوشیاں بکھیڑتے رہیں تو آج کی دعا کے ساتھ اپنی ایک نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے بی بی گرلز اور بی بی بوائز کے لیے ونٹر رومپر ڈریس کی کلیکشن لے کر آئی ہوں اس ویڈیو میں سردیوں کے لیے گرم کپڑے کے ہر طرح کے ڈیزائن دکھائے گئے ہیں یہ انتہائی کمفرٹیبل اور ایزی ڈریسز ہوتے ہیں پہننے میں بہت ہی ایزی اور وارم ہوتے ہیں آپ کے نیو بون بی بی سے لے کر پانچ سال کے بچوں کو اس طرح کے ڈریس پنائے جا سکتے ہیں سردیوں میں جب بھی مدرز اپنے بچوں کے لیے سردیوں کی شوپنگ کریں تو چند اہم باتوں کو مد نظر رکھیں مثلا جو ڈریس آپ اپنے بی بی کے لیے پرچیز کر رہی ہیں اس کا فیبرکس انتہائی سوفٹ ہونا چاہیے آپ کوشش کریں کہ آپ کو بی بی رومپر ویلوٹ فیبرکس میں مل جائے یا پھر فلیس فیبرکس میں مل جائے وول میں بھی آپ بچوں کو ڈریس پنائے سکتی ہیں رومپر آپ کے بچے کو ونٹر سیزن میں فل کور رکھتا ہے اس کے ساتھ کیپی اٹیج ہوتی ہے اور سم ٹائم سوکس بھی رومپر کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اگر آپ کے بچے کی ایج ایک ماہ سے لے کر دو سال تک ہے تو پھر آپ کو رومپر ڈریس تا بھی خریدنا چاہیے جبکہ آپ بچے کو ڈائپر یوز کرواتی ہوں کچھ گھروں میں مدرز کے پاس اتنا زیادہ گریلو بچٹ نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو سارا دن ڈائپر یوز کروائیں ایسی صورت میں آپ اپنے بچے کے لیے اس طرح کے ڈریسز کا انتخاب کریں جو سیپریٹ ہوں جیسا کہ ٹراؤزر علیدہ سے ہو اور شرٹ یا سویٹر علیدہ سے ہو ایسے میں آپ اپنے بچے کا ٹراؤزر خراب ہو جانے کی صورت میں چینج بھی کر پائیں گی یا پھر اگر آپ نے بچے کو بار بار یورین کروانا ہے تو فل ڈریس نہیں اتارنا پڑے گا کیونکہ رومپر کو اگر آپ بار بار اتاریں گی تو سردیوں میں بچوں کو تھنڈ لگ کر بیمار ہو سکتے ہیں سردیوں میں بچوں کو تھنڈ سے محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے اس لیے رومپر انہی بچوں کے لیے بیس رہتا ہے جن کو ڈائپر یوز کروائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سردیوں کے ڈریس اس طرح کے ہوں کہ وہ بچے کو ایریڈیٹ نہ کریں بلکل سمپل سوفٹ اور کمفرٹیبل ڈریس ہی پینانے چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ ڈریس کا کلر کیسے ہونا چاہیے بچوں کے کپڑے سوفٹ کلرز میں ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لیے لائٹ کلر ہی چوز کرنے چاہیے اور بچے کے کپڑے دیلی ایک سے دو دفعہ چینج کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں بچوں کے کپڑوں میں چھپے جرمز ڈرسٹ اور ڈرٹ وغیرہ ان کو بیمار نہ کر پائیں اس ویڈیو میں بچوں کے لیے تھری پیس ڈریس بھی دکھائے گئے ہیں اور ٹو پیس ڈریس بھی دکھائے گئے ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز بھی دکھائے گئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اپنے بچے کو ڈریسنگ کرنے میں بھی ہیلپ ہوگی کہ کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے کس طرح آپ کے بچے خوبصورت لگ سکتے ہیں اور ممی ڈیڈی بچے لگ سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کے کپڑوں کو دا دبے لگنے کا ڈار ہے تو پھر کوشش کریں کہ تھوڑا ڈار کلر چوز کریں تاکہ آپ کے بچوں کے کپڑوں کے اوپر دا دبے نظر نہ آئیں سردیوں میں اپنے بچوں کو فل کور رکھیں ان کے ہیڈ اور ائر کو کور رکھیں ہینڈز اور فوٹ کو بھی گلافز اور سوکس کی مدد سے کور رکھیں سردیاں بچوں کو بیمار کرنے کے والے سے انتہائی ڈینجرس سیزن ہوتا ہے اس لیے مدرز کو انتہائی کیئر کرنی چاہیے سردیوں میں بچوں کے لیے گرم ڈریس کا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر گرم سوٹوں کے نیچے بھی کارٹن یا جرسی کے انر ویسٹ یا ہائی نیک لازمی ویئر کروائیں تاکہ بچے کی بوڈی اندر سے گرم رہے بچے کے ڈریس کولر والے نہ ہوں کوشش کریں راؤن نیک یا وی نیک میں ان کے ڈریسز ہوں وہ بہت ہی ایزی طریقے سے آپ بچے کو ویئر کروا سکتے ہیں اور پہننے کے بعد بھی جو بین گلہ ہوتا ہے یا جو کولر ہوتے ہیں وہ بچے کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جب تک بچہ تقریباً سیون یئرز کا نہیں ہو جاتا اس کو انتاہی سوفٹ اور سیمپل ڈریسز بنائیں تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں سم ٹائم بچے کا ڈریس ہی بچے کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور مدرز کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ بیمار ہو گیا ہے یہ بچے کو کوئی پریشانی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں